ہلی 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 کامل مدیسوں لیکن کیا کہا جائے فاغن کا مہینہ بھی تو ایسا ہے کہ ایک تو فاغن کی مستی اوپر سے ساہیت کاثار کیا بات ہے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے اس کرم میں جو ہمارے یہاں عدیت ہی آئے ہیں میں ان کا پریچھے آپ سے کروانا چاہتی ہوں جس میں پہلے کرم میں شری اکھلیش نگم جی اکھل جی جو کی لکنوں کے ڈی آئی جی بھی ہیں اور ایک بہت اچھے بہت ہی اچھے ساہیت کار ہیں یہ اتنا اتکرشت پتھ سمھالتے ہوئے بھی بہت اچھی قویتائیں کہانیاں لیک گزلیں وینگ سبھی چندوں کی رچنا کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ نشا مکتی ابھیان اس نشا مکتی ابھیان کے یہ پرمک ہیں اور اس کا یہ بہت اچھے سے سنچالن کرتے ہیں تو اکھل جی ہمارے یہاں اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر کمر ویر سنگھ مارتنڈ یہ کلکتہ سے پدھارے ہیں ہمارے یہاں اور یہ ساہیت تربیڑی کے سمپادک ہیں اور بنگلہ اور ہندی ساہیت کے موردھنیا ساہیت تکار ہیں اور ان کو جو ہے وہ سنسکرتی منطرالے بھارت سرکار سے پورسکرت کیا جا چکا ہے ان کی چند پستکوں کے میں نام یہاں پر گنانا چاہوں گی چنمون کی گنگن چطر بولتے ہیں شدہ بھکتی گیان اور سمجھو تو قویتائی ہے تو یہ ہمارے یہاں ہمارے بیچ اپستیت ہیں ان کے بلکل داہینی طرف ہماری پریے ڈاکٹر شوبہ دکشت بھاونا جو شرنگار رس کی قویتری ہیں اور شرنگار رس میں بہت کچھ لکھتی ہیں یہ سرکاری سیوہ میں ڈپٹی سیکریٹری پدھ کے کاریبھار میں کاری کر چکی ہیں راج کرمچاری ساہیت تے سنسطھان اتر پردیش کی اپادہکش ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ اپریہار پترکا کی سمپادک بھی ہیں اور بہت ہی اچھا لکھتی ہیں شنگار میں تو ان کی شاید ہی کوئی پکڑ کوئی سانی ہوگا تو یہ بھی ہمارے بیچ اپستیت ہیں تو سب سے پہلے میں فاغن کے ماں کو دیکھتے ہوئے اکھل جی سے یہ نیویدن کروں گی کہ وہ اپنی کچھ پنگتیاں کچھ قویتائیں ہمارے بیچ میں رکھیں شری اکھل جی میں اکھلیش نگم اکھل پرائیم ٹی وی کے سبھی درسکوں کو ہولی کی مبارک بات دیتا ہوں جب بات ہولی کی ہو رہی ہے تو آئیں ہولی سے ہی شروع کرتے ہیں ہولی میں آپ دیکھیں گرامیر پریویس پہ فاغ چلتا تھا آج بھی فاغ چلتا ہے تو ہندی ساحیت میں میں فاغ سے ہی شروع کر رہا ہوں اور دیکھیں ہولی ساحیت کا ایک فاغ لکھا ہوا میرا ہولی کا ہردنگ مچا بھائی ہولی کا ہردنگ جھما جھم ہولی میں کیا بات ہے ہولی کا ہردنگ مچا بھائی ہولی کا ہردنگ جھما جھم ہولی میں سارے رنگ ہوئے بدرنگ جھما جھم ہولی میں اور گورا دیکھیں کالا کالا دیکھیں گورا یا دیکھ ہوئے سب دنگ جھما جھم ہولی میں مہکا اپون تنمن جیون موہک مست چلی پروایی دیکھو دیکھو آؤ دیکھو فاغن نے شہنائی بجائی چہوندیش چھائی مست بہار جھما جھم ہولی میں ہولی کا ہردنگ مچا بھائی ہولی کا ہردنگ جھما جھم ہولی میں سارے رنگ ہوئے بدرنگ جھما جھم ہولی میں ہپتوں پہلے سے ہولی کے پہلے کیا ہوتا ہے ہپتوں پہلے سے ہی سب کے چہرے پر چھائی لالی ہپتوں پہلے سے ہی سب کے چہرے پر چھائی لالی اور دیدی بھابی امہ سب نے مل کر جیبے کر دی کھالی اور پڑی بجٹ کی بھی سرمار جھما جھم ہولی میں ہولی کا ہردنگ مچا بھائی ہولی کا ہردنگ جھما جھم ہولی میں اڑ گورا دیکھے کالا اور کالا دیکھے گورا یا دیکھوے سب دنگ جھما جھم ہولی میں ہولی کا ہردنگ مچا بھائی ہولی کا ہردنگ جھما جھم ہولی میں اور ہولی پہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ پاپڑ پیٹھا پان پیڑکیا کسی کے گھر پہ جب جاتے ہیں ہم لوگ تو کیا ہے کیا ملتا ہے کہ پاپڑ پیٹھا اور پیڑکیا سوچ سجے سچ سوہیں جات پات کا بھید مٹا کر بال برد سب کا من موہیں چلے نیان کی تیخی دھار چلے نیان کی تیخی دھار جھما جھم ہولی میں ہولی کا ہردنگ مچا بھائی ہولی کا ہردنگ جھما جھم ہولی میں اور موسم آتا ہے دیکھئے گلال سجا ہوا ہے سب لوگوں نے کھلا ہے تو سب ہی لوگ کھلتے ہیں سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں اس کو دیکھئے کہ رنگ گلال کا موسم آیا رنگ گلال کا موسم آیا بچوں نے لی رنگ پچکاری رنگ گلال کا موسم آیا بچوں نے لی رنگ پچکاری وانر سینہ جھنڈ سجا کر رنگ کی ورسا کر دی بھاری بحی رنگوں کی انپم دھار جھما جھم ہولی میں ہولی کا ہردنگ مچہ بھائی ہولی کا ہردنگ جھما جھم ہولی میں اور ہولی کا مکہ سندیش کا ہے اس عوандکہ میں میں پرسط کر رہا ہوں باقی کہ ہولی ملن پرو اتی اتتتم ہولی ملن پرو اتی اتتم چھائی بھوپر پیت بہار چھائی بھوپر پیت بہار لوگوں کو سندیش سنتی نفرت ہاری جیتا پیار اکھل کہیں کبیتہ سچسا جھما جھم ہولی میں ہولی کا ہردنگ مچا بھائی ہولی کا ہردنگ جھما جھم ہولی میں سارے رنگ ہوئے بدرنگ جھما جھم ہولی میں گورا دیکھے کالا ار کالا دیکھے گورا یا دیکھ ہوئے سب دنگ جھما جھم ہولی میں ہولی کا ہردنگ مچا بھائی ہولی کا ہردنگ جھما جھم ہولی میں کیا بات ہے بہت سندر اکھل جی آپ نے سچ میں اس قویتہ کے مادیم سے تو ہولی کی پوری ایسی ویاکھیا کر دی ہے کہ لگ رہا ہے کہ ہاں واسطوں میں ہولی آنے سے پہلے ہی ہولی کا محول پورا بن چکا ہے فاغون آتے ہی سارا واتاورن جیسے رنگین ہو جاتا ہے پیلی چونر اوڑھے پرکرتی اور اس کے ساتھ فاغونی بیار بہتی ہے بسنتی بیار بہتی ہے مانو ایک ہی سندیش دیتی ہے کہ اس ہولی میں یا اس موسم میں کیول ایک ہی رنگ ہے اور ہے وہ پریم رنگ اور کوئی رنگ نہیں ہے اس کو عبد المازد نے بھی کہا تھا فضا میں ہے فاغون کی رامائیاں فضا میں ہے فاغون کی رامائیاں ہوا میں ہے بہاروں کی سرمستیاں تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اب آگے انرود کروں گی ڈاکٹر کومر ویر سنگھ مارتن جی سے کہ وہ اپنی ہولی کی کچھ پنگتیاں ہولی پر کچھ پنگتیاں ہمیں سنائیں اور ہولی کے رنگوں سے ہمیں سرابور کریں شریف مارتن جی درستکوں کو بہت بہت نمشکار ابھی اکھلیس جی کے مک سے آپ نے بہت شندر گیت ہولی کا سنا ہولی ہو اور رنگ اور عویر نہ ہو تو پھر ہولی کیا کیا بات ہے اسی سے سمجھتے گیت میں آپ کے سامنے پرستود کرنا چاہتا ہوں سنیں گیت ہولی آئی رے آئی رے رنگ ڈارو جی ہولی آئی رے ہولی آئی رے آئی رے رنگ ڈارو جی رنگ ڈارو ڈارو رنگ عبیر لگاؤ کی چڑنا ہے اچھا رہو جی رنگ ڈارو ہولی آئی رے آئی رے رنگ ڈارو جی رنگ ڈارو باج رہے ڈپ ڈھول مجیرا باج رہے ڈپ ڈھول مجیرا مل مل گاویں پھاگ جو گیرا سب تنمن رنگ ڈھول ہمارو جی رنگ ڈارو رنگ ڈارو رنگ ڈارو عبیر لگاو ہولی آئی رے آئی رے رنگ ڈارو جی رنگ ڈارو گلی گلی ڈولیں ہوری آئی رے گلی گلی ڈولیں ہوری آئی رے گھر 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 گھشیاں میں کھولی کی بارے گھر گھشیاں میں کھولی کی بارے سب گھر کو روپو بگارو جی رنگ ڈارو رنگ ڈارو عبیر لگاو کی چڑنا ہی اچھارو جی رنگ ڈارو دیور جی دیور نے بھاوی سنگ کھیلی دیور نے بھاوی سنگ کھیلی بھاوی گھر میں رہی اکیلی بھاوی گھر میں رہی اکیلی گاری دے کہی مہو بارو جی رنگ ڈارو ہولی آئی رے آئی رے رنگ ڈارو جی رنگ ڈارو اور انتیم پدر اس کا دوہ بھاوی جی ہم کے رنگ میں دووہ رہے ہم کے رنگ میں ہولی کھیلیں نہ ہی سنگ سنگ میں ن rag اب ان کو رنگ ڈارو رنگ ڈارو جی رنگ ڈارو جی رنگ ڈارو ہولی آئی رے آئی رے رنگ ڈارو جی رنگ ڈارو بہت سندر مارتن جی آپ نے اپنی قویتہ تو پڑھی اور قویتہ اتنی پرپیاری قویتہ نہیں گیت کہیں گے اور اس گیت کے ساتھ آپ نے ایک انتیم پنکتیوں میں جو بات کہی ہے وہ سچ میں من کچھ ہو جانے والی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہولی ہی نہیں ان کے اوپر کچھ دوسرا ہی رنگ ہوتا ہے بہت ہی پیارا اس کے ساتھ ہی اب میں اپنے ساتھی مطر سے کہوں گی میری ہماری پیاری میڈم سے کہ وہ ہمیں جو ہیں اپنے ہولی کے کچھ گیتوں سے پریچیت کرائیں بہت بہت آبھار آنیتا اور میں پرائیم ٹی وی کے درشکوں کو کا بہت بہت آبنندن کرتی ہوں ان کو ہولی کی بہت ہاردیک بدھائیاں دیتی ہوں ہولی کا تیوھار رنگوں کا تیوھار خوشیوں کا تیوھار اور ہم سب ملجل کر اس کو رنگوں سے گجیا سے مٹھائی سے مناتے ہیں ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں پرانے دیش اور جو ہے کہنا چاہیے کی جو من کو پیڑا دیتے ہیں ایسے بھاؤں کو ہم بھول کر کے ایک دوسرے کو اپناتے ہیں یہ ایک ہولی کا بہت ہی خوبصورت پکش ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کی جو ہولی ہے وہ رادہ اور کانہ ہی تھی جب تک بات نہ ہو تب تک وہ ادھرا ہی رہ جاتا ہے تو میں آپ کو کچھ وہی سنانا چاہتی ہوں چار چار پنگتیوں سے جوڑتی ہوں دیکھے گا پھر سے بے کل اننگ ہو جائے میں اپنی انہوتیوں کو رکھتی ہوں آپ کے سامنے کہ پھر سے بے کل اننگ ہو جائے پریت میں انگ انگ ہو جائے پریت میں انگ انگ ہو جائے آپ کے ہولی میں من بنے رادہ آپ کے ہولی میں من بنے رادہ اور کانہ کا سنگ ہو جائے اور کانہ کا سنگ ہو جائے اور چار پنگتیاں اور بھی دیکھئے گا کہ بھیگ تن من گیا ہے فاغن میں بھیگ تن من گیا ہے فاغن میں من ہو مدھو بن گیا ہے فاغن میں بج رہی سانس میں مرلیا ہے بج رہی سانس میں مرلیا ہے تن ہو فاغن گیا ہے فاغن میں اور ایک ہولی ہے تو اس کے لیے بھی جوڑ دار میں دھنگ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہولی ہے انتر میں رچی رنگولی ہے انتر میں رچی رنگولی ہے باتوں میں مصری گھولی ہے متوالی رادہ کانہ سے متوالی رادہ کانہ سے کہتی ہولی ہے ہولی ہے کہتی ہولی ہے ہولی ہے لیکن میں یہ تو سکھ کے پل ہیں اور یہ سکھ کے پل سبھی کے جیون میں آنے چاہیے میرا یہ ماننا ہے اکل جی اور اس لئے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کو بہت دھنگ سے نہیں منا پاتے ہیں تو میں ایسے لوگوں کے جو اکشم ہیں اس کو مرانے کے لئے ان کے لئے چار پنگتیاں کر کے اپنی بات کو کرنا چاہتی ہوں مچی ہے دھوم چار اور سب کہتے ہیں ہولی ہے مگر کچھ بھال ایسے ہیں نا چندن ہے نا رولی ہے وہ ہے انسان ہم جیسے مگر یہ بے بسی دیکھو وہ ہے انسان ہم جیسے مگر یہ بے بسی دیکھو ہے بھوکے پیٹو ان کے اور سونی ان کی جھولی ہے ہے بھوکے پیٹو ان کے اور سونی ان کی جھولی ہے تو ایسے بھی لوگوں کی جھولی بھر جائے ایسے بھی لوگوں کے جیون میں رنگ آ جائے انہی اس چھوپ کامناوں کے ساتھ میں اپنی اس کافی پاٹ کو یہی پہ ورام دیتی ہوں اور انیتہ سے کہتی ہوں کہ وہ اس کو آگے پڑھا ہے اور اب میں جو بہت ہی خوبصورت سنچالن کر کے ہم سب کو قویتہ پاٹ کرنے کے لئے آمنترن دے رہی تھی وہ پیاری سی انیتہ مشہ جی کو میں آمنتر کرتی ہوں کہ وہ اپنے بھاؤ ہولی کے سمن میں ہم سب کے سمجھ رکھیں دھنیوان بھاونہ جی ایک بار پھر پرائم ٹائم کے سبھی درشکوں کو ہولی کی بہت بہت ہاردیک شوپ کامنا ہے چھوٹی سی رچنا ہے سب سے پہلے تو ایک جگیرہ اس کے بینا تو ہولی پوری ہی نہیں ہوتی فاغن آیا گاؤں میں فاغن آیا گاؤں میں چلی بسنت بیار منوہ جھومے باورہ بہے رنگ رسدھار جگیرہ سارارارارارہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی میری رچنا جو فاغن پہ لکھی گئی ہے فاغونی ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پشو پکشی سے لے کر کے منوشے تک یعنی کہ کہا جائے کہ ایشور کی ہر سن رچنا سب مدمست ہوتے ہیں جھومتے ہیں تو اس میں کچھ سکھیوں کا ورڈن ہے اور اس سکھی کا بھی ورڈن ہے جس کے پریتم ویدیش میں ہے تو یہ لکھا ہے سکھی آیو وسانت رتو راج منوان فاغ بھائیو اری جھوم رہی ام آکیڈار منوان فاغ بھائیو سکھی آیو وسانت رتو راج منوان فاغ بھائیو پی پر پات سریس من ڈولت پی پر پات سریس من ڈولت کو یل کوکت بھید ہے کھولت کو یل کوکت بھید ہے کھولت دیکھو چل رہی وسانتی بیار منوان فاغ بھائیو دیکھو چل رہی وسانت بیار منوان فاغ بھائیو سکھی آیو وسانت رتو راج منوان فاغ بھائیو سکھی آ جھومت ناچت گاوت دیکھو بہے رنگ رسدھار منوان فاغ بھائیو دیکھو بہے رنگ رسدھار منوان فاغ بھائیو سکھی آیو وسانت رتو راج منوان فاغ بھائیو اب آگے دیکھیں وہ سکھی جس کا پریتم ودیش ہے وہ اپنا ورڈن کیسے کہہ رہی ہے ماتی مہ کت جیرہ دہ کت پی بین منوان مورا تڑ پت پی بین منوان مورا تڑ پت من لگی ویرہ کی آگ منوان فاغ بھائیو یہی فاغن پیاب سے بید سوا یہی فاغن پیاب سے بید سوا مانو لگا سواتیا سے نہاوا مانو لگا سواتیا سے نہاوا اب کاسے کہوں یہ بات منوان فاغ بھائیو سکھی آیو وسانت رتو راج منوان فاغ بھائیو ارے جوم رہی اماما پیڈار منوان فاغ بھائیو کیا بات ہے کیا بات ہے دنیوان اسی کے ساتھ میں اس کاریکرم کو آگے اور بڑھاتے ہوئے ہمارے بہت اچھے ساہیتکار بہت اچھے رچناکار شریعہ اکھیل جی سے سفارش کروں گی کہ وہ ایک اور میری گجارش ہے ایک اور قویتہ جو ہے وہ ہمارے مادھ رکھنے کا تھوڑا سا کاریکرے جیسا آنیتا جی نے کہا کہ ہولی کا موسم ہو لیکن ہولی اگر سسرال کی ہو کیا بات ہے ہولی سسرال میں ملانک ملے تو اس سے سندر کوئی بات نہیں ہے اردھانگنی کو تو آدھا ہنگ مانا گیا ہے اور سالی جانتے ہیں کیا دوستوں ہوتا ہے سالی سروانگنی ہوتی ہے سر ابھی تک تو آدھی گھر والی سنا تھا سروانگنی پہلی بات سالی کی ساری بلکل بلکل بھائی اردھانگنی پتنی تو اردھانگنی ہوتی ہے لیکن سالی اور سرہج سرمانگنی ہوتی ہے کیا بات ہے تو آئیے کچھ چوٹیلے دوہے دیکھتے ہیں کہ سسرال کی ہولی ہے تو سالی اور سرہج کیا ہوتی ہے اور سب کو درسکوں کو میں یہ سندیس بھی دینا چاہتا ہوں کہ سالی کے وہاں پر جائیں سسرال تو جرور اس کی سرہنا کریے کیسے کہ سالی سرہج سے صدا رکھو پریم بیوہار کیا بات ہے سالی سرہج سے صدا رکھو پریم بیوہار سالی جیون سار ہے سالہج سکھ آدھا کیا بات ہے سالی سالہج سے صدا رکھو پریم بیوہار سالی جیون سار ہے سالہج سکھ آدھا اور میں سب کو کہہ رہا ہوں سب کے پاس سالی ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہے تو وہ جو ہے اس سکھ سے ونچت ہے ہولی منہ بھی نہیں پائے گا تو میں سب کے لئے سب کامنا بھی کر رہا ہوں بیسے سکرکوانوں کے لئے کہ سالی سب کے پاس ہو بین سالی سب سون مارتند جی کہ سالی سب کے پاس ہو بین سالی سب سون سالی بین سسرالیوں جگ مندھن سے ہے پرکٹ ہر ہر بمبم بول اور کیا ہے کہ سالی سدہ سراہیے بہبید بارم بار سالی سدہ سلاہیے بہبید بارم بار جب ہوگی اس کی کرپا ہوگا بیڑا پا کیا بات ہے لیکن ایک رسک بھی ہوتا ہے ایک خطرہ ہوتا ہے ساتھیوں جب اگر سسرال جائیے گا تو ایک چیز کا جرور دھیان رکھیے گا کیا کی جی جا جی رکھیں صدا اپنی پرس لکائے کہ جی جا جی رکھیں صدا اپنی پرس لکائے سالی کے سامراج میں کب ڈاکہ پڑ جائے کیا بات ہے کہ جی جا جی رکھیں صدا اپنی پرس لکائے جھالی کے سامراج میں کب ڈاکہ پڑ جائے تو آپ ایک جرور دیکھئے گا کہ سالی کیا ہے کہ جو ہے کہ مخ کی لالی ہے اکھل سالی سلحج پیار مخ کی لالی ہے اکھل سالی سلحج پیار جو ونچت اس پریم سے اس کو دکھ اپار جو ونچت اس پریم سے اس کو دکھ اپار کیا بات ہے تو میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ سبھی لوگ جو لوگ ہیں کہ پیار گھر تو جرور جائیں لیکن سسرال جرور جائیں مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے سسرال جرور جائیں بہت سنڈر آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی یہ قویتائیں آپ نے کری ہیں یہ قویت یہ واقعی میں مطلب سالی کو لے کر اور سلحج کو لے کر کے اور سچ مانیے درش کو یہ ہے بھی موسم فاگ کا اور فاگ میں تو انہی دونوں سے ہولی سوہاتی بھی ہے تو آگے اس دھارا کو اس کاوی کی گنگا کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بولاتی ہوں ہمارے مارتن جی کو انہوں نے اتنا اچھا گیت سنایا تھا اب وہ ہمیں اپنی دوسری قویتہ سے پریچیت کرائیں مارتن جی پرائیم ٹی وی کی درشکوں کو ہولی کی شب کامنا دیتے ہوئے میں ایک گیت پرسطت کرنا چاہتا ہوں ہولی ہو اور رادہ اور کشن کی چرچہ نہ ہو تو پھر بات بنتی نہیں ہے ابھی بھاونا جی نے بھی اس بات کو کہا تو میں اسی پرکار کی ایک چھوٹی جو قویتہ یا گیت پڑتا ہوں کانہاں نکلے کھیلن ہو ری کانہاں نکلے کھیلن ہو ری سنگ میں نکلے گوال بال سب ہوری آرن کی ٹولی کانہاں نکلے کھیلن ہو ری کانہاں نکلے کھیلن ہو ری گوال بال لے لے پچکاری گوال بال لے لے پچکاری رنگ بھر بھر کر لائے بھر بھر کر لائے بھرندہ ون کی کنج گلینوں میں خوب دھمال مچائے رادہ سنگ سکھیاں سب نکلی رادہ سنگ سکھیاں سب نکلی بھر یبیر کی جھولی آگے بڑھی دھمار مچاتی گاگا پھگوا ہو لی کانہاں نکلے کھیلن ہو ری کانہاں لکنے نکلے کھیلن ہو لی گلین بیچ ملے دونوں دل گلین بیچ ملے دونوں دل خوب مچائے ہو لی ساڑی بھیگی چونر بھیگی بھیگی ست رنگ چولی کرشن کے گال گلاب لگال لگائے ہو رادہ ہس کر بولی کرشن کے ہاں گال گلاب لگال گلال لگائے ہو رادہ ہس کر بولی آج مدھر ہولی کھیلیں گے چلو ہماری کھولی را کانہاں نکلے کھیلن ہو ری کانہاں نکلے کھولن ہو ری کانہاں بھر ماری پچکاری رنگ یا ننگ چڑھایو کانہاں بھر ماری پچکاری رنگ یا ننگ چڑھایو بین گلال رادہ کے گالن رنگ گلابی آیو بین گلال رادہ کے گالن رنگ گلال لنگ گلابی آیو گوال بال لیلے پچکاری رنگ بھر بھر کے لائے برندہ ون کی کن جگلن میں خوب دھمار مچائے کانہاں نکلے کھیلن ہو ری کانہاں نکلے کھیلن ہو ری کانہاں نکلے کھیلن ہو ری بہت ہی سندر گیت آپ نے پرستود کیا یہ سچ ہے پریم کا نام ہو اور فاغ نہ ہو اور فاغ میں رادہ اور کرشن نہ ہو تو پریم کا کوئی مہت ہی نہیں کوئی عزت ہی نہیں اسی بات کے ساتھ میں مادھر وانی کی سوامینی ہماری بھانا جی سے یہ ایک بار پھر آگرہ کروں گی کہ وہ ایک بار پھر اپنی قویتہ سنائیں ان کی قویتہ سننے کو تو وہ تو جب سناتی ہے تو من کرتا ہے سنتے ہی جائیں تو اسی لئے ایک بار پھر میں ان کو آواز دینا جانوں گی کہ وہ منچ پر آئیں اور اپنی قویتہ سنیں بہت بہت آبھار انیتا اتنے پیارے شبدوں کے لئے اور آپ لوگ دیکھی رہے ہیں کہ رنگوں کا خمار ہولی کا تیوہار سب کے اوپر بہت ہی بری طریقے سے چھایا ہوا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کو تھوڑا ہولی سے الگ لے کر کے چلوں اور اپنی گزل آپ کو سنانا چاہتی ہوں تاکہ تھوڑا آپ کا بھی من پریورتن ہو اور پیار کا ہی رنگ ہے گزلیں تو ایسے بھی پیار کا ہی پرتریوبہ کرتی ہیں تو پیار کا ہی رنگ ہے دیکھے گا کہ میں اپنی بھاؤنوں کو کس طرح رکھتی ہوں تو شیر رکھتی ہوں پہلا میں آپ کے سمجھے مطلع کا شیر رکھتی ہوں کہ محبت سے ہے تربتر دیکھ لینا محبت سے ہے تربتر دیکھ لینا محبت سے ہے تربتر دیکھ لینا تم ہی پرت کی ہے نظر دیکھ لینا تم ہی پیٹ کی ہے نظر دیکھ لینا اور کیا عالم ہے کہ مجھے ہر طرف تم ہی تم دیکھتے ہو مجھے ہر طرف تم ہی تم دیکھتے ہو ہے مجھ پر ہے مجھ پر تمہارا اثر دیکھ لینا ہے مجھ پر تمہارا اثر دیکھ لینا محبت سے ہے تربتر دیکھ لینا اور ایک شیر کچھ ہی ہو بھی ہے شکایت سمجھ لیجی کچھ بھی سمجھ لیجی کہ زمانی قدیدار تو کر رہے ہو زمانی قدیدار تو کر رہے ہو جو فرصت ملے تو ادھر دیکھ لینا جو فرصت ملے تو ادھر دیکھ لینا ان آکھوں میں ایک پیاس کا زلزلہ ہے ان آکھوں میں ایک پیاس کا زلزلہ ہے کبھی آنسوں سے گزر دیکھ لینا کبھی آنسوں سے گزر دیکھ لینا محبت سے ہے تربتر دیکھ لینا اور ایک شیر کچھ ہی ہوا ہے اکھل جی دیکھے گا کی ہے فولوں کے رکھ پے اداسی کا عالم ہے فولوں کے رکھ پے اداسی کا عالم ہے کلیاں سبھی چشم تر دیکھ لینا اور جہاں ہو سکے دو دلوں کا گزارا پیار کی بہت چھوٹی سے تمنائے ہوتی ہے کہ جہاں ہو سکے جہاں ہو سکے دو دلوں کا گزارا زمین پہ کوئی ایسا گھر دیکھ لینا زمین پہ کوئی ایسا گھر دیکھ لینا اور جو ہمارے اکھل ساں میں بہت اچھے شائر ہیں بہت اچھے گزلے لکھا کرتے ہیں میں ان کو ایک گزل یہ شیر اپنا سمت پیت کرتی ہوں دیکھیں گے آپ کا دھیان چاہتی ہوں آپ کا بھی کور جی کہ کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے ذرا ایک پل کو ٹھہر دیکھ لینا ذرا ایک پل کو ٹھہر دیکھ لینا اور مکتے کا شیر دیکھتی ہوں کہ میری بھاونہ کی ندی میں اٹھی ہے محبت کی اوچھی لہر دیکھ لینا محبت کی اوچھی لہر دیکھ لینا محبت کی اوچھی لہر دیکھ لینا اور چلتے چلتے اوچھے لینے رنگ عبیر گلال رنگیں نگیں سترنگی آبھا سے ہر ایک دل کو اس کے خوالی سپنوں کا سمسار بھی بھاونہ جی آپ نے اتنا خوبصورت سنایا میں تو اسی میں کھو گئی میں خود کا کیا سنا ہوں گی بہت ہی سندر گزل اور اگدم پریم میں پریپونڈ پریم سے بھری ہوئی تو اس کے آگے تو کچھ بھی بولنا بیکار ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہوں تھوڑی سی اب آپ نے کہا ہے تو ایک چھوٹی سی رچنا بہت ہی چھوٹی سی لال گلابی نیلا پیلا لال گلابی نیلا پیلا ہوا میگھ کا رنگ سجیلا لال گلابی نیلا پیلا ہوا میگھ کا رنگ سجیلا ہوا میگھ کا رنگ سجیلا اندر دھنوش سے اس رنگوں میں اندر دھنوش سے اس رنگوں میں آؤ تم کو رنگ دوں پریتم آؤ دو باتیں کرلوں اندر دھنوش سے اس رنگوں میں آؤ تم کو رنگ دوں پریتم آؤ دو باتیں کرلوں پریتم آؤ دو باتیں کرلوں تیرے رنگ میں میں رنگ جاؤں تیرے رنگ میں میں رنگ جاؤں تیری جیسی ہی ہو جاؤں تیرے رنگ میں میں رنگ جاؤں تیری جیسی ہی ہو جاؤں ایکہ کار ایکہ کار یوں ہوئے ہم دونوں تم میں اپنی سانسیں بھر دوں پریتم آؤ دو باتیں کرلوں ایکہ کار ہوئے ہم دونوں تم میں اپنی سانسیں بھر دوں پریتم آؤ دو باتیں کر لوں آگے انہوں نے کہا ہے تم دھڑکن تم سانسیں میری تم دھڑکن تم سانسیں میری تم ورحا تم تڑپن میری تم سانسیں تم دھڑکن میری تم ورحا تم تڑپن میری تم سے جیون تم سے بندھن تم سے جیون تم سے بندھن تم سے ہی آلنگن کر لوں پریتم آؤ دو باتیں کر لوں تم سے ہی آلنگن کر لوں پریتم آؤ دو باتیں کر لوں اور بھاونا جی ابھی آپ نے جو پریم کی بات کی تو پریم کے لیے ایک چھوٹی سی دو لائن میں نے اس میں ڈالی ہے پریم شاشوت صدا ست ہے وہ کسی بھی روپ میں ہو پریم شاشوت صدا ست ہے روپ انیک پر ایک کرتی ہے اسی پریم پر تنمن جیون اسی پریم پر تنمن جیون میں اپنا نیوچھاور کر دوں پریتم آؤ دو باتیں کر لوں اسی کے ساتھ میں آبھار ویکت کرنا چاہوں گی ہمارے اکھیل جی کا اور ہمارے مارتن جی کا ہماری بھاونا جی کا انہوں نے بہت ہی اچھا کاوے پارٹ کیا اور سچ میں یہ بہت ہی میرے لیے ایک عویس مرڈین پل رہا اس کے ساتھ ہی میں ایک بار پھر سے اکھیل جی کو کہنا چاہوں گی کہ وہ درشکوں کو گدگد آتے ہوئے اس فاق کے مہینے میں تھوڑا سا چھیڑتے ہوئے تھوڑا سا ویانگ کہیں اور اپنی ویانگ کی ایک تھوڑی سی چھوٹی سی رچنا کہیں اور اس کے ساتھ ایک سندیش بھی پریشید کریں ہمارے آپ کے لئے جی اکھیل جی جیسا انیتا جی نے کہا اور درشکوں کی مانگ ہے سب لوگوں کی آئیے ایک ویانگ ہولی کا مہینہ ہے اور آج کے سمیہ میں یہ مارڈرن یوگ ہے مارڈرن یوگ میں ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھ کو مس یونیورس مل جائے مس ورڈ مل جائے لوگوں کی تلاس ہے مس یونیورس کی اب دیکھئے مس یونیورس کا کیا ایسا رہتا ہے میں اس پر ایک جو ہے یہ گدگدائے گی آپ کو ہسائے گی دیکھئے کہ مس یونیورس کے سوندر کی مس یونیورس کے سوندر کی ہر اوڑ تھی چرچہ کیا بات ہے پریسی بنانے کو سنگ اس کا پانے کو سب ہی لگا رہے تھے اپنا اپنا پڑچہ آخر کار مس یونیورس نے کیا اعلان سن کر جسے بڑے بڑے ہو گئے حیران جی جی اس نے کہا مجھے ایسے ورکی ہے تلاس جو پوری کرے ملی ہر ایک آس کیا بات اسے آتا ہو ناچنا اور گانا سنگیت کی دنیا میں گھنٹوں گھمانا ہر ایک وادینتر کو بجانا لب کی دکھائے کہانی لوریج سراب سگریٹ سے کرے پرہیج روز دکھائے ہمیں ناٹک اور پکچر رہے اکثر گھر پر میرے ہی آدیس پر بولے اپنی جبان کھولے اور جب کہوں چپ ہو جائے چپ دیکھیں سرطے کیا تھی بھائی مسئنورس کا ساتھ پانا تو مسئنورس نے اپنی سرطے رکھی کہ مجھے ایسے ورکی ہے تلاس جو پوری کرے میری ہر ایک آس جسے آتا ہو ناچنا اور گانا ہر ایک وادینتر کو بجانا لب کی دکھائے کہانی لوریج شراب سگرٹ سے کرے پرہیج روز دکھائے ہمیں ناٹک اور پکچر رہے اکثر گھر پر میرے ہی آدیس پر بولے اپنی جبان کھولے اور جب کہوں چپ ہو جائے چپ گجب تھی سویمبر کی سرطے گجب تھی سویمبر کی سرطے بڑے بڑے پرتیوگیوں کی اکھڑ گئی پڑتے ایسے اعلان پر سبھی پرتیوگی ہو گئے پھیل ایسے اعلان پر سبھی پرتیوگی ہو گئے پھیل کچھ نے بس پکڑی کچھ نے پکڑی رے کیا بات ہے تبھی ایک جوتسی آئے تبھی ایک جوتسی آئے آلکھ جگائے بھاو بھے بھنجن آلکھ نیرنجن آلکھ نیرنجن بھاو بھے بھنجن سندری سندری مت کرو اپرتیچھا پوری ہوگی تمہاری اچھا پکڑو ہمارا ہاتھ چلو ہمارے ساتھ سندری سکچائی سرمائی گھبرائی بولی لے چلو گے کہاں جوتسی بولا جہاں آپ کا پریتم ہے لے چلوں گا وہاں کیا بات ہے پکڑ کر ہاتھ جوتسی لے گیا وہاں ٹیلی ویجن سٹ رکھا تھا جہاں پکڑ کر جوتسی لے گیا وہاں جہاں ٹیلی ویجن سٹ رکھا تھا جہاں کہا سندری یہی تو ہے تمہارا نارا ہے کرو اس کا پڑا ہے کیا بات ہے کہا یہی ہے تمہارا نارا ہے کرو اس کا پر آئے ہیں سندری تمتمائی یا کیسا مجاک بات کرو صاف صاف یا کیسا مجاک بات کرو صاف صاف جوتسی نے کہا ایسے ہی ورکی ہے تمہیں تلاص ایسے ہی ورکی ہے تمہیں تلاص یا پورا کرے گا تمہاری ہر آس دکھائے گا ناچ سنائے گا گانا سنگیت کی دنیا میں گھنٹوں گھمانا دیکھو ایک سے ایک ناٹک اور پکچر ہر دم رہے گا تمہارے پاس گھر پر سراب سگرٹ سے رکھے گا پرہیج لب کی دکھائے گا کہانی لب ریج تمہارے ہی آدیس پر بولے گا اپنی جوان کھولے گا اور جب کہوگی چپ ہو جائے گا چپ درسکو ایک اے وینگ رہا بہت خوبصورت لوگوں کو گد گد آتے ہوئے تو بھئی یہ ہے تو جوتسی مل گئے ان کی سمسیا کا سمادھان ہوا لیکن میں سمسط قویوں کی اور سے سبھی لوگوں کی طرف سے میں پرائیم ٹی وی کے درسکوں کو ان کے جیون کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک خولی پر سبکامنا آپ کو آپ کے پریوار کے آپ کے سبحشتوں کے لئے کہہ رہا ہوں کہ نت دیپ جلے نوپشپ کھلے سکھ سانت کا ساغر لہر آئے گھر آنگن میں تیرے دامن میں نت ہولی اور دیوالی آئے دور کرے نت روگ شوک بھے اس ور بن کر جیون مالی دور کرے نت روگ شوک بھے اس ور بن کر جیون مالی اکھل ہماری یہی کامنا ہم سب کی ہے یہی کامنا پرائیم ٹی وی کی یہی کامنا آپ کے گھر فیلے خوشاہ لی آپ کے گھر فیلے خوشاہ لی دھنیواد اکھل جی آپ نے بہت ہی سندر شبدوں میں ہمارے درشکوں کو شکامنا بھی دے دی اور اپنی بات بھی رکھ دی تو اب اس کے بات تو شیش مجھے کچھ بولنے کے لیے بچتا نہیں لیکن پھر بھی ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت آبھار بہت بہت آبھار بہت بہت دھنیواد اور آپ سب کو ہولی کی بہت بہت شکامنا ہے ہولی کھیلیں جم کے کھیلیں خوب کھیلیں خوب مستی میں کھیلیں پرانے دویش ایرشیہ بھید بھاو وہمنت ستہ سب کو بھلا کر کھیلیں لیکن اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کھیلیں ایسا نہ کریں کہ اس ہولی میں کوئی کہیں کسی کو کوئی دکت ہو جائے اور پورے پریم اور سوہادر کا واتعورن بناتے ہوئے ہولی کے خوب مجھے لیں اسی کے ساتھ میں آپ سب کا ایک بار پھر دوبارہ آبھار ویکتی کرتی ہوں یہاں پر آ کر اپنی کا بتائیں سنانے کے لیے اور ہولی کے مستی میں سب کو رنگنے کے لیے پرائم ٹائم کی طرف سے نمشہ نواد بہت بہت دہنے وال موسیقی